اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبی کے لئے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم سب کے پیارے آقا نبیوں کے سردار ان کے حوالے سے ایک ایسا عجیب و گریب واقعے لے کر آیا ہوں ایک ایسا موجزہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے بارے میں سننے کے بعد یقین آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور شاید آج سے پہلے آپ نے یہ واقعہ کہیں نہیں سنا ہوگا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جیسے کہ ہم سبی جانتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں جنہیں اللہ نے سرپائی موجزہ بنا کر بھیجا آپ سبی کو بتا دوں کائنات کے اندر ضرر ضرر کو اگر بنایا گیا تو وہ یقیناً آپ کے صدقے میں بنایا گیا اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ تو وہ آج کا واقعہ ضرور آخر تک دیکھیں انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ یقیناً جو کہیں مردہ وہ تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں روایت میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس دور کا ہے جب سلطان نور الدین زنگی حیات میں تھے آپ سبی کو بتا دوں اس دور میں کچھ ایسے یہودی تھے جنہوں نے منصوبہ بنایا جنہوں نے ایک ناکام کوشش کی پیارے آقا سرور کائنات نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو اللہ کا محبوب ہو اس کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی اس کی حمت ہے لیکن باوجود اس کے کچھ یہودیوں نے ایسے ناپاک کوشش کی آپ سبی کو بتا دوں یہودیوں کے منصوبے کے مطابق انہوں نے دو ایسے آدمیوں کو تیار کیا یعنی جو ہو بہو مسلمان کی طرح دکھتے تھے ان کی لمبی لمبی داری تھی اور یہاں تک کہ انہیں اسلام کی بہت سارے نولیج دی گئی انہیں باتیں بتائی گئی کہ مذہب اسلام کے اندر اس طریقے سے چلا جاتا ہے یہ سبی چیزیں کی جاتی ہے اور یہاں تک کہ انہیں عبادت کرنا بھی سکھایا گیا لیکن اصل میں وہ یہودی تھے اور وہ ایک ناکام کوشش کرنے کیلئے آئے تھے پیارے آقا کے جسم مبارک کو چوری کرنے کیلئے آئے تھے لیکن جس کے جسم مبارک کے اللہ حفاظت فرما رہا ہو اس کو یقیناً کون چورا سکتا ہے آپ سبی کو بتا دوں یہودیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ان دونے یہودیوں کو بھیجا جو وہو مسلمانوں کی طرح نظر آتے تھے وہ ایک صوفیزم کی شکل میں وہاں پہنچے اور لوگ ان کو دیکھ کر ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے قریب ایک روم لیا آپ سبی کو بتا دوں دنیا کے سامنے تو وہ دکھا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو پرہزگار ہیں اور دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے اصل میں بات کی جائے تو وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے میں آپ سبی کو بتا دوں دن میں تو وہ اللہ اللہ کرتے لوگ کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیوں ان دو یہودیوں نے جنہوں نے روم لیا تھا انہوں نے اپنے روم کے اندر ہی خدای شروع کر دی اور ایک سرنگ بنانے لگے ساری رات وہ سرنگ بناتے اور دن میں اللہ اللہ کرتے لوگ ان کو دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں یہ تو بہت بڑے سخی ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں میں خیرات بھی بارتے ہیں دوستوں اس سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ مسلمان جو ہوا کرتے ہیں وہ سخی ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے حمد و سنہ بیان کرنے والے ہوا کرتے ہیں تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اسی طریقے سے وہ ساری رات زمین کو خدای کرتے اور زمین کے خدای میں جو مٹی نکلا کرتا تھا اس کو جنت البقی قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے اسی طریقے سے روز کا معمول ہو گیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے زمین کو اتنا زیادہ کھوٹ دیا اتنا زیادہ گہرہ بنا دیا اتنا بڑا راستہ بنا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انگوٹے تک وہ پہنچ گئے اور آپ کے انگوٹے مبارک سے بھی انہوں نے کپڑے کو ہٹا دیا یعنی چادر کو ہٹا دیا لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں چاہے کوئی دیکھیں نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا تھا آپ سے بھی کو بتا دوں جس دن ان یہ خودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انگوٹے مبارک سے چادر ہٹایا پیارے آکر نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نبیوں کے سردار سلطان نوردن زنگی کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس اس طریقے سے دو یہودی ہیں جو ہمیں تکلیف دینی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ پیارے آقر نے ان دونوں یہودیوں کا چہرہ جو تھا وہ سلطان نوردن زنگی کو بھی دکھا دیا اور یہاں تک کہ سلطان نوردن زنگی نے ان چہروں کو پہچان بھی لیا میرے پیارے مسلمان بھائیوں جیسے ہی خواب پورا ہوا فورا ہی سلطان نوردن زنگی خواب سے بیدار ہوئے اور فورا ہی اپنے محل سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور سپاہیوں سے یہ بات کہی کہ اپنے ساتھ کچھ دولت بھی رکھ لو تاکہ ہم ان دولت کو خیرات کر سکیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں سلطان نوردن زنگی جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے تو فورا ہی انہوں نے علل اعلان کروا دیا کہ ہمارے دستر خان پر آ کر نعمتیں کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ سلطان نوردن زنگی نے خیرات باتنا بھی شروع کر دیا میرے پیارے مسلمان بھائیوں سلطان نوردن زنگی کے کہنے پر سارے مدینہ والے آئے اور انہوں نے دستر خان پر آنے کے بعد نعمتوں کا بھی مزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سبی کو خیرات بھی ملی تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں سلطان نوردن جو تھے وہ ان دو چہروں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دو چہرے کہاں پر ہے سارے مدینے والے آ گئے تھے لیکن وہی دو یہودی نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے یہ بات پوچھی کیا سارے مدینے والے آ گئے تو سب نے یہ بات بتائے کہ ہاں سبھی مدینے والے آ چکے ہیں لیکن دو ایسے سخی ہیں دو ایسے اللہ والے ہیں جنہیں آپ کے مال کے ضرورت نہیں ہیں وہ تو لوگوں میں خود خیرات کرتے رہتے ہیں تو یہ بات سننے کے بعد سلطان نوردن زنگی نے یہ بات کہی مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پہنے اس کے بعد لوگ جو تھے وہ سلطان نوردن زنگی کو ان دونوں کے پاس لے گئے اور وہاں جاکہ سلطان نوردن زنگی نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی دو شخص ہیں جنہیں پیارے آقا نے خواب میں آ کر مجھے دکھایا تھا جو پیارے آقا کو تکلیف دینی کوشش کر رہے ہیں میرے پیارے مسلمان بھائی سلطان نوردن زنگی نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ پہچان گیا ہاں یہی وہ بدوقت نے اس کے بعد ان دونوں یہودیوں نے جہاں پر مسلح بچھا رکھا تھا جہاں پر وہ جھوٹے مو اللہ کی حمد و سنہ کو بیان کر رہے تھے جہاں پر وہ تصویب پڑھ رہے تھے وہیں سے مسلح کو ہٹایا اور مسلح کو ہٹانے کے بعد جو دری لگی ہوئی تھی اس دری کو بھی ہٹوایا تو جیسے ہی دری کو ہٹایا ویسے ہی ان کو ایک پھٹا نظر آیا لکڑی کا اور جب پھٹے کو اٹھایا گیا تو ایک گفہ نظر آئی یعنی زمین کے نیچے سے جو راستہ جا رہا تھا وہ نظر آ گیا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں فوراں ہی سلطان نوردن زنگی نے سپاہیوں کو کہہ کر ان یہودیوں کو بان دیا اور پھر ان کے آگے جانوروں کو دوڑا دیا اور اس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ سلطان نوردن زنگی جو ہیں مدینی کی گلیوں میں ایسے ہی گھوما کرتے تھے اور روتے رہا کرتے تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی کرم ہے یہ آپ کی ہی نوازشیں ہیں کہ آپ نے ساری کائنات میں مجھے چھنا نہ جانے کتنے مجھ سے بڑھ کے ہیں لیکن باوجود اس کے آپ نے مجھے اس نوکری کے لئے چھنا میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے چاروں طرف جہاں تک پانی آتا ہے متک کوئی بھی پیارے آقا کے جسم مبارک کی چوری نہ کر سکے اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج بھی پیارے آقا کے روزہ مبارک کے چاروں طرف وہ دیوار موجود ہے تو یقینا میں پیارے دوستوں چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو یا کوئے بھی ہو چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ اس دیوار کو نہیں توڑ سکتا ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ ہے ہماری پیارے آقا کے شان کہ اللہ اپنے محبوب کی کس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے اور پیارے آقا کس طریقے سے خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے دو یہودی ہیں یہاں تک کہ ان کا چہرہ بھی دکھاتے ہیں تو یقینا یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنا یقینا ناممکن ہے بے شک اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے خواب میں پیارے آقا تشریف لے کر آتے ہیں اور یہاں تک کہ میرے پیارے مسلمان بھائی پیارے آقا کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آج اگر گوھر کیا جائے تو جتنے بیزاتر مسلمان ہیں انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ اپنا بزنس شروع کر رکھا ہے یقینا میرے پیارے دوستوں جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اگر آپ ان کے ساتھ اجارت کریں گے اگر آپ ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو یقینا اللہ کے نرازگی آپ کے اوپر آئے گی کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے جو اللہ کے محبو کی شان میں گستاخے کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں سے سخت نراز رہتا ہے اور اللہ کے نرازگی ہمیشہ ان لوگ پر بنی رہتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی انہی لوگ پر آتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کی جائے ان سے دوری بنا کے رکھی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں کسی کہنے سے اسلام نہ برا ہو جائے گا اور نہ برا ہے بشک برے لوگ جو تھے وہ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے لیکن اسلام کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے اور قیامت تک بھی زندہ بات ہی رہے گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو جیتنا زیادہ ہو سکے گا اتنے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چلال کو سبسکرائب نہیں کیا چلال کو سبسکرائب کر لیجئے سہزت نوٹیفیکشن میل دبا لیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن مل سکیں چلے دوستہ میں پھر میلوں گا ایک چھوڑ پہلے تو اپنے کیا لکھے گا خوش رہے گا جب تک کیلئے منوور میری آنکھوں کو میرے شم شون دعا کر دیئے منوور میری آنکھوں کو میری شم شون دعا کر دیئے منوور میری آنکھوں کو میری شم شون دعا کر دیئے غموں کی دوپ میں وہ سا یا اے ظلفیں دتا کر دیں غموں کی دوپ میں وہ سا یا اے ظلفیں دتا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہی با کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت ہی با کر دیں نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہی عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہی عطا کر دیں